اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخے رسول ہیں سمجھ جا لیے بات تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا ہمارے اقادر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا شرفری رسول اللہ والا الزام ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں اس وقت سعودی نہیں تھا حکومت سعودیہ نہیں تھی جو علماء تھے اس وقت تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتوہ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخے رسول ہیں پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہے حقیقت ایسی نہیں ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطحر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے اتنی محبت ہے ہم گستاخے رسول کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے سمجھ میں نہیں آری بات اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ عرش پر کیسے ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے لہذا اس کی کیفیت میں یہ کہنا کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے جب کیا ہو رہی ہے ٹچ ہو رہی ہے تو اللہ کا عرش سے اتنا گہرا تعلق ہوا نہیں جتنا گہرا تعلق نبی کا کس سے ہو گیا مٹی سے جب مٹی سے گہرا تعلق ہو گیا تو اب عرش بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور نبی کی قبر کی مٹی بھی کیا اللہ کی ایک مخلوق تو اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پر ترجیح دی جا رہی ہے اللہ پر ترجیح نہیں دی جا رہی کہاں سے اس میں گستاخی ہو گئی اللہ عرش پر ہے ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں بھر اللہ عرش پر ہے ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں بھر خرابی کیا لازم آئے گی کہ آپ اللہ کے عرش پر ہونے کی کیفیت میں گھس رہے ہو جبکہ کیفیت میں گھسنے سے شریعت نے منع کیا ہے لیکن علماء دیوبند کا یقیدہ ہے ہی نہیں کہ عرش تکرا رہا ہے کس سے اللہ کی ذات سے کیوں جبکہ کیفیت میں گھسنے سے شریعت نے منع کیا ہے لیکن علماء دیوبند کا یقیدہ ہے ہی نہیں کہ عرش تکرا رہا ہے کس سے اللہ کی ذات سے کیوں اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جس سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا اگر ان کا یہ موقف ہے آپ کا اس کے خلاف موقف ہے اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہیں جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے میرا تو وہی عقیدہ جو المحندر المفندر الملکھا ہوا ہے لیکن یہ اتنا ہوشیار ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے یا نہیں ہے اس مسئلے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ عرش پر کیسے ہے اس کی قیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے لہذا اس کی قیفیت میں یہ کہنا کہ اللہ کی ذات عرش سے تچ ہو رہی ہے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کیا ہو رہی ہے تچ ہو رہی ہے تو اللہ کا عرش سے اتنا گہرا تعلق ہوا نہیں جتنا گہرا تعلق نبی کا چسے ہو گیا مٹی سے جب مٹی سے گہرا تعلق ہو گیا تو اب عرش بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور نبی کی قبر کی مٹی بھی کیا اللہ کی ایک مخلوق تو اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پر ترجی دی جا رہی ہے اللہ پر ترجی نہیں دی جا رہی کہاں سے اس میں گستاخی ہو گئی المحند علی المفند میں اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عقابر کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں نہیں ہے کوئی اس کو مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں مانتا تو بھی ٹھیک تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا بلکہ میں اس میں توقف کرتا ہوں تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے میرا تو وہی عقیدہ جو المحند علی المفند علی ملکھا ہوا ہے میرا تو وہی عقیدہ جو المحند علی المفند علی ملکھا ہوا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا تھا اپنے بیان میں کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے بلکہ میں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میرا عقیدہ ہے میرا تو وہی عقیدہ جو المحند علی المفند علی ملکھا ہوا ہے قاضی عیاز نے الشفا ان کی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی اللہ کے عرصے افضل ہے نبی کی قبر کی مٹی اللہ کے عرصے کیا ہے افضل ہے بعد میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر رد کیا تو میرا جو اپنا تبی رجھان ہے وہ ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے مراتو ویقیداج المهندر المفندر الملک ہوای